اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ فرنڈز اکثر مجھ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہماری سیم سے بلاوجہ بیلنس کاٹ لیا جاتا ہے جب بھی ہم انٹرنیٹ آن کرتے ہیں تو ہمیں میسیج آ جاتا ہے کہ آپ سٹینڈر ریٹ پر انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں جبکہ ہمارا پیکنج بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سیم سے بیلنس کٹتا رہتا ہے اور اس کا آپ کو کوئی ریزن بھی نہیں پتا ہوتا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سوچتے ہیں کہ اس کمپنی نے آپ کا بیلنس بلاوجہ کٹا ہے دیکھئے کوئی بھی کمپنی آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ سے کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کا ہی بیلنس کٹے ہماری بھی سیم میں بیلنس ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ ہوتا ہے تب بھی ہمارا بیلنس نہیں کرتا اور کیوں نہیں کرتا ہم کس چیز کا دھیان رکھتے ہیں اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے طریقہ کار بھی بتاؤں گا جس کا آپ کو احتیاط کرنا ہے اور پھر آپ کا بیلنس نہیں کرتے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھنا تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں آپ سوشل انٹرنیٹ پیکج لگا کر جی ہاں فرنڈز اب آپ اپنی سم پر ایزی روڈ کرتے ہیں آپ کوئی بھی سوشل انٹرنیٹ کا پیکج لگا لیتے ہیں جس میں آپ فیس بوک ووٹس اپ ٹویٹر اور اس طرح کے سوشل نیٹ ورک کیا وہ آپ ایزی روی یوز کر سکتے ہیں اب آپ کی سم میں بیلنس بچ گیا پیکج لگانے کے بعد جیسے آپ پیکج یوز کرنے کے لیے ڈیٹا کنیکشن کو آن کرتے ہیں فرن سے آپ کو میسیج آ جاتا ہے کہ آپ جہاں وہ سٹینڈر ریٹ پر انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اب آپ کے ذہن میں جی بات آتی ہے کہ ہم نے پیکج بھی لگایا ان کو پیسے بھی پے کیے پھر بھی انہوں نے ہمارا بیلنس کاٹ لیا تو اس لیے آپ جب کمپنی کا قصور نکال دیتے ہیں لیکن اس میں صرف آپ کی ایک غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ بیلنس کٹا ہے وہ کیا ہے دیکھیں اب آپ نے جو پیکج لگایا ہے وہ ہے سوشل ایم بی سوشل ایم بی سے صرف آپ فیس بوک ووٹس اپ ٹویٹر اور اس طرح کے سوشل نیٹ ورک کی یوز کر سکتے ہیں لیکن اب آپ جو موبائل یوز کر رہے ہیں اس میں صرف یہی اپلیکیشن تو نہیں ہوتی اس کے علاوہ اور ایسی کافی ساری اپلیکیشن ہوتی ہیں جو کہ بیگراؤنڈ میں رن کرتی ہیں اور وہ آپ کا ڈیٹا یوز کرتی ہیں اب آپ جیسے ہی ڈیٹا کنیکشن آن کرتے ہیں جیتنی بھی سوشل نیٹ ورک کی اپلیکیشن ہے ان کو تو ان کے ایم بی مل جاتے ہیں اور وہ آپ کا بیلنس یوز نہیں کرتی لیکن جو دوسری اپلیکیشن ہے ان کو ایم بی نہیں ملتے کیونکہ وہ آل انٹرنیٹ ایم بی والا پیکج یوز کرتے ہیں تو جب ان کو ایم بی نہیں ملتے تو وہ ڈریکٹ آپ کا بیلنس یوز کرتے ہیں اور آپ کا میسیج جو آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کا بیلنس یوز ہو گیا تو یہ غلطی آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری غلطی جو آپ کرتے ہیں وہ ہے ویب سائٹ کے طرح اور باقی یہ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ سوشل ایم بی کا جو پیکج ہے وہ نہ لگائیں لگائیں لیکن اتنا بیلنس پھر سم میں نہ چھوڑے کہ جسے بعد میں آپ کو افسوس ہو کہ ہمارا بیلنس جا وہ کٹ گیا ٹھیک ہے تو باقی دوسرا یہ طریقہ ہے وہ ہے ویب سائٹ کے طرح ویب سائٹ کے طرح کیسے بیلنس کرتے ہیں آپ مختلف ویب سائٹ پر آپ وزٹ کرتے ہوں گے گوگل گروم سے یا کوئی بھی آپ براؤزر یوز کرتے ہیں تو وہاں پر مختلف طرح کے ایڈز ہوتے ہیں جیسے کہ اس طرح کی ایڈز ہوتے ہیں جیسے آپ ایڈز پر کٹ کرتے ہیں تو آپ کی سم سے بیلنس کٹ جاتا ہے اور آپ کو اس کی سبسکرپشن چارج کیے جاتے ہیں ویگلی کے حساب سے جیسے بھی وہ سبسکرپشن ہوگی وہ آپ سے آپ کا بیلنس کٹ لیا جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بیلنس بلا وجہ کٹ لیا ہے تو ایسا اکثر ہوتا ہے ایسی ایڈلٹ ویب سائٹ پر جب آپ وزٹ کرتے ہیں تب وہاں پر آپ کو مختلف طرح سے کلک کروائے جاتے ہیں تو پھر آپ کا بیلنس کٹ جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کمپنی نے بیلنس کٹ ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسی ویب سائٹ پر نہ وزٹ کریں جہاں پر اس طرح کے ایڈز ہوں جہاں پر اس طرح سے آپ سے کلک کروائے جائے ٹھیک ہے اور باقی ایک اور طریقہ بھی ہے آپ کی سم پر کوئی ایسی سرویس یا کوئی آفر آپ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں کسی لنک پر کلک کر کے یا پھر کسی یو ایسی سٹی کوڈ کو ڈائل کر کے تو جس کے طرح آپ کا بیلنس کٹتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو بھی آپ کمپنی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہیلپ لائن پر آپ کال کریں اور اس طرح کے فالتو کی سرویسز جو کہ آپ کا بلاوجہ بیلنس کٹ لیتی ہیں اس کو آپ دی ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کروا سکتے ہیں بلاک لسپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی آپ احتیاط کریں جو میں نے آپ کو بتایا آپ کا اس طرح سے اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کا بیلنس بھی یوز نہیں ہوگا اب میرے بیلنس کے اگر بات کریں تو میرے تو کوئی بیلنس نہیں یوز ہوتا تقریباً ایک ہزار تک بھی اگر بیلنس سیم میں پڑا ہے تب بھی وہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے کیونکہ میں جو پیکج لگاتا ہوں وہ ہے آل انٹرنیٹ کا پیکج ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے جو اپلیکیشن بیگراؤنڈ میں اگر رن کر رہی ہے وہ انٹرنیٹ اگر یوز کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر لیتی ہے سوشل ہے تب بھی وہ یوز کر لیتی ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو اس لیے اگر آپ کا آل انٹرنیٹ کا پیکج ہے تو کبھی بھی آپ کا بیلنس یوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے باقی ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا آپ میرے سیکنڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جس کا نام ہے احسان ولوگز لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ